اسلام علیکم ایموری وان ایہاں پہ بچ رہے ہیں صبح کے چار اور آج میں آپ لوگ کے ساتھ اپنی مارننگ روٹین شیئر کروں گی اور تھوڑی سی ایوننگ روٹین بھی شیئر کروں گی تو سب سے پہلے جو ہے نمو میں پڑھ رہی ہوں نماز اور ابھی جو ہے نا تقریبا سبہ چار کا ٹائم ہے اور اس کے بعد پھر میں آپ پڑھوں گی یہاں پہ تھوڑا سا قرآن پک پڑھ لوں گی جس میں میں سورہ آسین موسٹی پڑھ لیتی ہوں تو بس میں آگئی ہوں یہاں پہ کمرے میں اور جو میری نئے سبسکرائبر تینکیو سو مچ پور واشنگ میرے ولوگز آپ میرے ولوگز اکھتے ہیں اور شورٹس بہت زیادہ دیکھتے ہیں تو تینکیو سو مچ اور جو میری نئے سبسکرائبرز ہیں ان کا تو بہت شکریہ اور جو برانے ہیں ان کا بھی بہت شکریہ کہ وہ میرے ساتھ ہی ہیں اور میرے ویڈیوز کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر جی میں پڑھ رہی ہوں قرآن پاک اور میں سورہ آسین جو ہے وہ پڑھوں گی اور اس کے بعد جو ہے میں اپنے روٹین کے کام کروں گی تو آسین جو ہے وہ پڑھنے کے بعد میں جو ہے وہ باہر آگئی تھی تھوڑی دیر کے لیے اور یہاں پہ میں تصویح پڑھ رہی ہوں اور دیکھیں چاند جو ہے ابھی تک نظر آ رہا تھا اور اتنا پیارا لگ رہا تھا تو میں تھوڑی سی واغ بھی یہاں پہ کروں گی کیونکہ صبح صبح کا جو موسم ہے وہ بہت بہت اچھا حسین ہوتا ہے تو یہاں پر میں واک کر رہی ہوں اور ساتھ میں یہ دیکھیں یہ چاند کو دیکھ رہی ہوں مارشلل سے بہت پیارا لگ رہا تھا اچھا دوسری طرح جو ہے نا رات کا میں نے کپڑے جو ہے نا دھوکی ڈال دی گئے تھے اب میں دیکھ رہی ہوں کہ سوکے ہیں یا نہیں تو آج کا جو ہے نا رینی سیزن ہے اس کے لئے ہمیڈیٹی بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس وجہ سے کپڑے جو ہے وہ تھوڑے سے لیٹ ہی سکتے ہیں لیکن آلموسٹ ہو گئے تھے درائے تو بس میں نے کہاں میں یہ کپڑے بھی اتار لیتی ہوں اس کے بعد جی یہ پھر بعد میں میں نے بچوں کا ناشتہ وغیرہ بنایا میں تھوڑی دیر کے لیے سو ہو گئی اٹھنے کے بعد میں نے ناشتہ وغیرہ بنایا آپ دیکھیں یہ اتنا زیادہ مس انہوں نے کریوٹ کیا ہوا تھا دو کپڑے جوہنا یہاں سے میں نے اتار لیے اور بچے جوہنا وہ اپنے کھیل میں مصروف تھے اس کے بعد جوہنا میں نے برز وغیرہ کو کھانا ڈالا بچوں کو میں ناشتہ کروا دیا ہے بچے جوہنا وہ بھی میرے سب ملکے اس طرح سے ہی برز کو کھانا وغیرہ ڈالتے ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں میں سب کتنا اچھا ہوا اور ایک خاص ہی بڑی ہوئی ہے کیونکہ ہمارے بات جو مالی ہے وہ گھر گیا ہوا تھے اس کے بعد جوہنا وہ بہت زیادہ بڑی ہوئی ہے اور یہاں پر جوہنا میں بنا رہی ہوں پراتھا تو یہ ہو گیا جی تو پیر کا ٹائم تو میں بچوں کے لیے پراتھا بناؤں گی اور اپنے لیے میں ایک روٹی بناؤں گی اور میں اپنے ہزبن کے لیے پر روٹی بناؤں گی تو یہاں پر میں نے بس فس فوروڈ میں لگا دیا ہے کہ کس طرح سے جانا میں جلسی جلسی جانا یہاں پر دیکھیں روٹی بنانا چاہنا وہ سب سے مشکل لگتا ہے آپ مجھے بتائیے گا کمنٹ کر کے کہ آپ کو روٹی بنانا آسان لگتا ہے یا پھر چاول بنانا مجھے چاول بنانے زیادہ اچھا لگتے ہیں اور مزے کے بھی لگتے ہیں تو ایدھر میں بچوں کے لیے جو نا ہم دہی نکالوں گی بچے جانا ہوں آلو بنگا نہیں کھاتے اور میں نے بنایا تھے آلو بنگا جو کہ مجھے بہت زیادہ پساننا ہے اور بس یہ دیکھیں میرے سالن جو نا وہ گرم ہو گیا بس اہی کے پھر اچھا میری ہسپنٹ جو نا وہ سچ مجھے یاد آیا کہ وہ تو گھیں گئے ہوئے تھے اس وجہ سے انہوں نے لنچ ہمارے ساتھ نہیں کیا تھا اور یہاں پہ جو فیڈے جو ہیں سٹریلائز ہو گئے تھے وہ میں نے ساتھ نکال دیا اور یہاں پہ میں خود کھاؤں گی آلو بنگا اور بچوں کو میں کھلاوں گی دہی کے ساتھ روٹی پراتھا اور اتھر میں زہر کی نماز پر ہوں اور اس کے بعد جو ہے وہ میں نے چائے پی اور پھر شام کا جو ہے کھانوں گرہ بنانا تھا تو میں آج سوچ رہی تھی کہ میں مونگ کی دال بنا لیتی ہوں تو میں نے آلڑی بھی ہو کے رکھتی تھی اب یہاں پر میں چلتی چلتی سے دال بنا لوں گی تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو دالیں پسند ہیں یعنی مجھے تو خیر دالیں ہر طرح کی پسند ہیں اور مونگ دال بھی مجھے بڑی پسند ہے ایمین کے وہ جو بلیک والی ہوتی ہیں جس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں ماش کی دال ہوتی ہے مچھل کے والی ہوتی اور بلیک ہوتی وہ بھی مجھے بڑی پسند ہے تو یہاں پہ میں کھانا بھی بنا رہی اور ساتھ میں میں باہر آگی تھی کیونکہ موسم جب اچھا ہوتا پھر میں تھوڑا سا چکر باہر کے لگا لیتی اندر بہت سے دا گرمی ہوتی ہے تو بس ادھر میں نے سمپتری کے سمسالہ جو ہے وہ بنایا ہے اس میں پیاس ٹماتر اور لیسن درک ڈال کی اور بس ادھر جو ہے نا وہ میں دال جائے وہ ڈال دوں گی کیونکہ میرا پریشش کو کٹھیک نہیں ہے تو بس یہاں پہ میں اس کو پکنے کے لیے رکھتا ہوں اور ادھر بچوں نے جو نمی پینٹنگ ہم نے شروع کی ہوئی تھی اور دیکھیں ساری چیزیں اسی طرح سے چھوڑ کے چلے گیا آچھا جی بچوں کو میں نے علاوہ وغیرہ بھی دیا تھا تو جو میرا بیٹا اس کو بھوک لگ گی تھی تو وہ پھر کہہ رہا تھا کہ ماما مجھے فرائنٹ توسٹ بنا دیں وہ بہت کم فرمائش کرتا ہے کچھ کھانے کی چیز کی ادھر وائز اس کو جب بھی کچھ کہو نا کہ کھال ہو تو وہ نہیں کھا تھا تو میں بہت خوش ہوئی میں نے کہا چلے میں بھی بنا دیتی ہوں تو میں نے جب دی سجانا ہوگی فرنچ توسٹ بنا دیتی ہے سمپل سی ریسی پی ہے جس طرح سے باگی سب بناتے ہیں میں بھی بنا رہی اور ساتھ میں بنا رہی میں چائے کیونکہ میں بھی بھی ہوں گی چائے اور بچے بھی پھائیں گے اور ساتھ میں بھی فرنچ توسٹ رہنا ہوگی کھال ہوگی اور دوسری طرف جو دوسرا چلے اس پر دال بھی رکھی ہوئی ساتھ میری دال بھی بن رہی تو آپ بتائیں کہ آپ کی چھوٹیاں چل رہی ہیں بچوں کی تو بھی چھوٹیاں چل رہی ہیں لیکن میری چھوٹیاں ہتم ہو گئی ہیں تو بس اب جانا میں کیا کروں گی بس میری جانے کی تیاری ہے تو میں بس اپنے آپ کو پنٹلی پرپیر کر رہی ہوں کہ میں چاہنا حالکہ میرا آپ دل کہہ رہا کہ بچوں کے ساتھ ٹائم سپنڈ کروں اور یہاں میرا بن گیا فرین توسٹ دونوں بچوں کے لیے اور ادھر میں اپنے لیے بھی بنانوں گی تو بس جو بچہ تھا اس کا بیٹر تو میں اپنے لیے بنا لیتی تو ادھر میں بچوں کے لیے بنائیں اور ادھر چائے بن رہی ہے ہم سب کی اور بس شام کے جانب یہ ایوننگ روٹین بھی آپ کہہ لیں کہ ہو جاتی ہے ہماری اسی میں انکلیوڈ اور ادھر میں چائے چائے میں ڈالوں گی اور مسے سے چائے پھر ہم پھینے اور ساتھ میں فرین توسٹ کھائیں گے تو مجھے تو چائے پینا چائے بہت اچھا لگتا بچوں کو بھی آباد پڑ گئی تو بچوں کو میں چائے کٹ کے دی تھی کیونکہ بیٹی کہہ رہی تھی ممہ مجھے ٹرائنگ بنا دی تو میں کٹ کر دی دی میں بیٹے کو کھلا رہی ہوں اور میں خود سی رپ پک رہی ہے اور جیسے یہ پک جائے گی اور پھر میں بس چاول بائل کرنوں کی ساتھی اور پھر میں تھوڑے دیر کیلئے باہر آگی ہوں باہر آنا اس لئے میں پرافر کرتی ہوں کہ اندر بہت ساتھ گرمی ہوتی تو چورے باس کھڑے ہونے کی بجائے میں ایک دو چکر یہاں کے لگا لیتی ہوں یہاں پر دال بلکل تیار ہوگی اور یہ جلدی ہو جائیں گے اور یہ دیکھیں شام کا ٹائم ہوگی پس ہم کھا رہیں کھانا اور کھانے کے بعد بچوں کو باہر سے بس گھمار پراک لائیں گے تو بس میرے یہ تک تھا ویڈیو اگر